دیکھیں چٹہ کا جو سمندھ میں آیا ہے کہ ایک تو سمال کوانٹیٹی میں وہ لوگ بیچ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑنے جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ کچھ ان کا نیٹوک زیادہ مجبورت ہے لیکن تو اس وجہ سے ہم ان کو زیادہ پکڑ نہیں پا رہے ہیں میں آج ہی پریس وارتہ ہی سمندھ میں ہے کہ ہریانا اسٹیٹ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی سرسا اور فتہ آباد یونٹ نے کتنے اجیومنٹ کیے ہیں پورے سال بر میں اس کے ریگارڈی ہیں پریس وارتہ کی گئی ہے جیسا کہ آپ جانتے بھی کہ ہریانا اسٹیٹ نارکوٹکس کنٹرول بیورو ایک سپیسل ایجنسی اس لیے بنائی گئی کہ نسی کا جو کاروبار ہو رہا ہے اور نسی میں جو لیفٹ بھی ایک تھی ان کے کلاب افیکٹیو لی کاروبار کی جا سکے تو میں سب سے پہلے سرسا انٹ کے سمبند میں جانکاری دینا چاہوں گا کہ سرسا انٹ نے ٹوٹل پیسر کیسیز ریجسٹر کیے پورے سال بر میں جس میں ایک سو چھے لوگوں کو آرسٹ کیا گیا جس میں ہیروین چار سو اٹھانمے گرام افیم تین کلو چار سو پچاس گرام ڈوڈا پوست ایٹی سیون کیجی سکس فٹی گرام اور نسیلی گولیاں لگ بگ دس ازار گانجا پتی چھپپن کلو یہ ہم نے برامت کیا اس کے ساتھ ہی پچیس سے زیادہ ہم نے ویکلز جن میں موٹر سائیکل سکوٹی کار اور کینٹر بھی انکلوڈڈڈ ہیں اس کے علاوہ آویرنس پروگرام میں ہم نے چھتر سے زیادہ پروگرامز ہم نے کور کیے جن میں ایسا ہی کرسن کمار یونیٹ انچارج انسپیکٹر راکیس اور انہیں سبھی ٹیم کی صدق سے اور نومبر میں جب سے میں نے جوین کیا اس کے بعد سے میں نے بھی ان میں پارٹیسپیٹ کیا تو میں کہنا چاہوں گا کہ ایڈی جی پی سرکان جازو سر کے نترتو میں ہریانہ اسٹیٹ نارکوٹس کنٹرول بیولو ایک بہت ہی اچھا کاری کر رہی ہے اور اس کے ریجلس بھی ہمیں دیرے دیرے سامنے آ رہے ہیں اسی سمندھ میں میں آگے فتیہ بات جو یونیٹ ہے ہماری اس کے میں ڈیٹا سیئر کرنا چاہوں گا آپ سے انہوں نے ٹوٹل اٹھاؤن کیسز ریجسر کیے جن میں کومیرسل کو آنٹیٹی کے آٹھ کیسز تھے نون کومیرسل کپٹی کیسز ان میں اراؤنڈ چار سو اٹھارا گرام ہیروین پوپی ہز اراؤنڈ ٹو ترٹی کیجی اوپی ایم 1.9 کیجی اور اراؤنڈ ٹین تھاؤنڈ ٹیپ اینجیکشن انہوں نے برامت کیے اور ساتھ ہی انہوں نے سکول کولیج اور ویلیجز کو بھی کور کیا اور ابھی آپ نے ریسینٹلی دیکھا ہوگا کہ سرسائی یونیٹ نے نکوڑ ناٹک بھی کیے ہیں بچوں کے ساتھ دیکھیں چٹا کا جو سمندھ میں آیا ہے کہ ایک تو سمال کوانٹیٹی میں وہ لوگ بیچ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑنے جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ کچھ ان کا نیٹوک زیادہ مجبورت ہے لیکن تو اس وجہ سے ہم ان کو زیادہ پکڑ نہیں پا رہے ہیں لیکن جو ڈسٹرک پلیس ہے وہ بھی ان کے خلاب اچھے سے کاروائی کر رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سرسا کے جو باؤنڈری جو جگتی ہیں پنجاب سے راجستان سے اور کچھ ایسی بھی سوچنا ہے میں ملی کہ دلی سے بھی یہاں پر سپلائی ہو رہے ہیں تو ہم نے جو ہے پورے پریاس بھی کیا ہے اور آگے بھی ہم پورے پریاس کرتے رہیں گے تاکہ جو چٹا والی جو سمجھے ہے کیونکہ ابھی نیوز میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ کس لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے جس میں جو بلکل یوہ اور نوجوان تھے تو یہ کہیں نہ کہیں سماج کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن میں وشواس دلاتا ہوں کہ نئے سال میں ہم نئے سنکل پر ساتھ اچھے سے کاری کریں گے دوستر کیا سٹیپ رہے گا شغل ہوگنے کے لیے کبھی پچھلا سال آپ نے دیکھا ہے پریاس بھی کیوں ہیں کچھ کم بھی ہو ہیں کیا مانتے ہیں کہ نئے سال کو ایسی ایک ایسی گکھا سمجھتی جس کے تحت جو ہے نشا پستو پر بار ہوئے دیکھیں پہلا تو ہماری جو ایڈیس ہیں اور ان کے ساف ڈیریکشن ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی کوئی بھی انپونٹ لیتا ہے ملتا ہے یا چاہی نیر بائی ایریاز میں یا گاؤں میں یا کہیں پہ بھی تو ان کی طرف سے یہی ہے کہ آپ اچھے سے کاروائی کیجئے بینہ کسی دیری کے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم نے سرولینس پہ جو لگا رکھے ہیں جو پہلے سے نسک کی کاروبار میں سمجھلید رہے ہیں جو بھی جیسے میرے انڈر میں سرسائن فتہ آباد یونٹ ہیں تو ان لوگوں کو ہم نے سرولینس پہ رکھا ہوا ہے اور تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو ٹول فری نمبر ہم نے جو لانچ کر رکھا ہے اس پہ ہمیں جو سکایتیں ملتی ہیں اس سے ہمیں کہیں نہ کہیں انپوٹس ضرور ملتے ہیں کیونکہ جو جنتا کا جو صحیح ہو گئے وہ ہمیں ٹول فری نمبر کی طرف پرابت ہو رہا ہے چوتھی جو چیز میں پوائنٹ ہی بتانا چاہوں گا کہ دسٹک پولیس تو اپنی کاروائی کری رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہریانا سٹیٹ نارکوٹس کنٹرول بیورو اس سمجھ بھی اس لئے لگا ہے کیونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ جو بڑے نسا تسکر ہیں ان کے اوپر ہیں جن کے انٹر سٹیٹ یا انٹر ڈسٹک نیٹورک ہیں تو ہم پوری طریقے سے بس ان کے نیٹورک کو توڑنے کے لئے کاروائی کر رہے ہیں میں سمجھ بھی یہ تو نہیں کہوں گا کہ دسٹک پولیس کے جو کبنی کے سنوز ان کے جو سمبند ہے ایسا تو میں بلکل بھی نہیں کہوں گا لیکن کہیں نہ کہیں ہوسکتا ہے کہ ان کو ہمارے آنے کے پہلے سے سوسنا مل گئی ہو لیکن پھر بھی میں وشواست دلاتا ہوں کہ اس دن بھی ہم نے جو ایڈنٹی فائی کیے تھے وہ دسٹک پولیس کے لئے انہوں نے ایڈنٹی فائی کر رکھا ہے اور ہم لوگوں نے ایڈنٹی فائی کر رکھا ہے بس دسٹک پولیس کا یہ ہے کہ ان کے پاس جو مین پاورا ہو جادہ ہے ہرینہ اسٹیٹ نارکوٹس کنٹرول بیورو کے پاس کم ہے بس ٹھوڑا چاہا وہ فرق ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ پکڑا جائے تو اس کے پورے نیٹ ورک کو ہم ٹریس کریں اس کے بیک ورڈ اور فورڈ لینکیجز تو ہمارا فوکس اسی بات پر رہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہرینہ اسٹیٹ نارکوٹس کنٹرول بیورو میں نہ ججبے کو لے کر کوئی کمی ہے نہ ہی انویسٹیگیشن کو لے کر کسی چیز کی کوئی کمی ہے سر گرام پچھے سنو تیر کرنا چاہیں گے تو گرام میں شکر میں نشہ ہے کورٹے ہیں تو ہم نہیں پچھے تھے بہنی ہیں تو کچھ زیادہ دیکھتے ہیں بلکل میں ایک جمال میں پروگرام ہوا تھا تو اس میں میں سامل بھی ہوا تھا تو جو نئے سرپنج جو چن کے آئے ہیں کہیں نہ کئی وہ خود بھی پرتیبت ہیں کہ جو یہ نسے جیسی بیماری ہے ان کا گاؤں اس سے مکت ہو سکے پورا سیرسہ مکت ہو سکے پورا ہریانہ مکت ہو سکے تو میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ جو گاؤں کی جو لوگ ہیں جو ووٹس ہیں ان لوگوں نے جو ان کو موقع دیا اس کا وہ پوزیٹیو ایک ایمپیکٹ لاکے دکھائیں گاؤں میں تاکہ ان کو یاد کریں کہ اس سرپنج کے کاریکال میں نسے کے کلاب اتنی اچھی کاروائی ہوئی گاؤں کی وکاس کے لیے اتنی اچھے کاریے ہوئے تاکہ آگے آنے والی پیڈیاں ان کو یاد کریں